اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ونس اگین آج کی ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں مالٹا کی چیک لیسٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کرو پہلے سبسکرائب کرو پھر ویڈیوز دیکھنا تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں مالٹا کے ریلیٹیڈ ہیں بہت سارے کنٹریز کے ریلیٹیڈ تو ابھی آج مالٹا کی چیک لیسٹ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ایک دو چینجز ہیں زیادہ چینجز نہیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ یوئی کے لیے بھی ہے اور انڈیا کے لیے بھی ہے تو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیوز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر کسی بھائی نے فائل پرپیر کروانی ہو یا اپنمنٹ کا ایشو ہو یا پھر آپ یو ایسے کا ویزا اپلیکیشن کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ یورپ کے کسی بھی شینجن کنٹری یا سٹیڈی ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ورک پرمنٹ مالٹا کا چاہیے تو بھائی آپ کا حاضر ہے آپ نے ڈی ایم کر دینا ہے انسٹرگرام کا لنک ہے اگر نیچے والی ویڈیوز میں جائیں تو وہاں ویڈیوز کا نمبر بھی ہے اب وہاں سے مجھے ویڈیوز پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو ورک پرمنٹ بھی مل جائے گا ویزٹ ویزا بھی مل جائے گا مالٹا کا ویزٹ ویزا نہیں ملے گا کیونکہ ہم لوگ مالٹا کا ٹوٹیزم ویزا کے لیے کام نہیں کرتے باقی آل آور یورپ کرتے ہیں ساتھ اگر آپ یو ایسے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کروا کے دیں گے اور آپ کے اپنڈمنٹ بھی بک کریں گے اور آپ کا انٹرویو کنڈیکٹ کروائیں گے انٹرویو کی تیاری بھی کروائیں گے بہت ہی مناسب فیس میں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ ورک پرمنٹ کے لیے ہے جن کا مور دین نائٹی ڈیز کے ورک پرمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایمپلائیمنٹ ویزا جس کو آج کل بولتے ہیں اس کے لیے ہے سب سے پہلے تو ویزا اپلیکیشن فارم ہے ایک نمبر ون پہ ویزا اپلیکیشن فارم آپ نے فل کر لینا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے سائن کرنے آپ نے سیکنڈ نمبر پہ آپ کا آجاتا ہے پاسپورٹ پاسپورٹ آپ کا ویلڈ ہونا چاہیے تھرڈ نمبر پہ آجاتا ہے فوٹو آپ کا فوٹو ہونا چاہیے پاسپورٹ سائز کا ہونا چاہیے اور اکارڈنگ ٹو آئی سی اے اوز جو سٹنڈرڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے اپروول ان پرنسیپل لیٹر جو کہ ایڈنٹیا ایشو کرتا ہے ڈیفینیٹلی وہ تو ہوگا لیکن آپ کے پاس ہونا لازمی ہے وہ بھی ایمپلائیمنٹ کنٹریکٹ ایمپلائیمنٹ کنٹریکٹ بیٹوین آپ اور کمپنی کے جو بیچ ہوتا ہے کنٹریکٹ وہ ہونا چاہیے اس پر پوری ڈیٹیل منشن ہونی چاہیے اور نوٹرائز کروا لیں گے اس کو تو ویری ویل ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں جو چینج آیا ہے چینج نمبر سکس پہ ہے پروف آف کالیفکیشن مطلب آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس کا آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے کالیفکیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس کوئی سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے کوئی ڈپلومہ ہونا چاہیے کچھ بھی ہونا چاہیے اگر نہیں ہے ان کیس نہیں ہے میں یہ بتا رہا ہوں ہونا لازمی ابھی چاہیے لیکن ان کیس نہیں ہے تو آپ ایکسپیرینس لیٹر بھی لگا سکتے ہیں ساتھ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے نیکسٹ ہے فلائٹ ٹکٹ سیون نمبر پہ ہے فلائٹ ٹکٹ فلائٹ ٹکٹ آپ کی ہونی چاہیے آٹنری پلان جو ہوتا ہے وہ ڈمی ٹکٹ ہو تو بیسٹ ہے کیونکہ آپ اگر پرچیس کریں گے کبھی کبھی ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پیسز زائع ہو جائیں گے نیکسٹ ہے انڈیا دونوں کے لیے جو چینجز ہیں وہ انڈیا دونوں کے لیے باقی انڈیا کی تھوڑی سی ڈیفرینس ہے باقی چینجز جو میں بتا رہا ہوں لیکن یہ ہے پروف آف کالیفکیشن یہ انڈیا میں بھی چاہیے اور جو نیکسٹ ٹپ ہے جو نمبر ایٹ پہ ہے وہ انڈیا میں بھی لازمی ہو گیا سکل پاس سکل پاس کی بات کرتے ہیں تھوڑا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ جا رہے ہیں ہسپٹلٹی اور ٹوریزم سیکٹر میں صحیح ہے ان سیکٹرز میں جا رہے ہیں تو آپ کے لیے سکل پاس بہت ہی لازمی ہے آپ نے ان دونوں کسی میں بھی اپلائی کرنا ہے تو آپ کو سکل پاس چاہیے سکل پاس فیس ون ہوتا ہے پہلے آپ نے فیس ون میں ٹرائیڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد ٹو کرنا ہے اور دونوں سبمیٹ ایٹ کرنے آپ نے جب آپ اپنی فائل وی ایف ایس میں سبمیٹ کرنے جائیں گے اب بہت سارے بھائی مجھے یہ کوشن کر رہے تھے میں نے جواب دیا لیکن پھر بھی بہت سارے بھائی پوچھیں جن کا ان پرائیسس ہے بھائی ان پرائیسس ہے وہ بھی لاس پہ جا کے ان کو کرنا پڑے گا تو شروع آپ بھی اسے آپ کر لیں تو بہتر ہے آپ کر کے تاکہ جب آپ کا اپرویول ان پرنسپل لیٹر آ جائے گا تو آپ سمیٹ کر سکتے ہیں ٹائم سے نیکس ہے میڈیکل اینڈ ٹریول انشورنس جو ٹریول انشورنس ہوتی ہے وہ آپ کی لازمی ہے بہت سارے بھائی اس وجہ سے ان کا ویزر ریفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی یہاں ایجنٹ یہاں سے بھی لیتے ہیں ان کو فیک بنا کے دے دی جاتی ہے تو آپ نے کوشش کرنے ہیں فیک نہ ملے آپ کو اوریجنل والی ملے کیو آر کورڈ کے ساتھ ملے یا پھر آپ ویریفائی کر لیں جب آپ لے رہے ہیں کسی بھی کلائنٹ جگہ سے لے رہے ہیں تو آپ کو چیک کر لیں کہ یہ ایجنل ہے اوکی ہو گیا اب بات کرتے ہیں پروف آف اکومیڈیشن پروف آف اکومیڈیشن بہت ضروری ہے یہ بھی پہلے ہوتل بھی چل جاتا تھا لیکن جو بھی ہو آپ کے پاس ہونا چاہیے پروف آف اکومیڈیشن ملے پروف آف لگا سکتے ہیں یا پھر آپ جہاں رہتے ہیں جا کے کنٹریکٹ یا کچھ بھی ہیڈک وہ آپ سمیٹ کر سکتے ہیں فل پاسپورٹ کی کاپیز آپ نے کروا لینی ہے ساتھ یہ بھی لازمی ہے تھوڑا سا فی کا سٹیٹس میں آپ کو بتاتا چلو ایکسٹینڈڈ ویزا اپلیکیشن کی فی ٹو فیفٹی یورو ہے جب آپ پارنمنٹ بک کریں گے سٹنڈر ویزا اپلیکیشن کی فی سے وہ ون ففٹی یورو ہے تو یہ دونوں میں نے آپ کو ساری چیزیں کلیر کر دیں جو ریکوائرمنٹ ہوئی تھی یہ انڈیا میں بھی وہ یہ نمبر ایمپلائیمنٹ جو ہے سوری پروف آف کوالیفکیشن اور سکل پاس یہ دونوں چیزیں جو بہت امپورٹنڈ ہیں انہی میں چینجز آئی ہیں باقی ساری سیمز ہیں انڈیا میں بھی آپ نے پرانے کو فالو کر لینا لیکن یہ ایڈ کر لینا اور سکل پاس والا بھی آپ نے دیکھ لینا اگر ہسپٹیلٹی اور ٹوریزم کے سیکٹر میں آپ جا رہے ہیں تو آپ لازمی اس پر فوکس کریں تاکہ آپ آپ کا ویزا لگ سکے تو یہ تھی آج کی ویڈیو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ویلاغز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ